نعمدون صلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری ویسلی امری وحلو لقدتم بالنسانی یفقہ وقالی صدق اللہ علیہ وسلم مہت خاطرین حضرات پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع لیکشنز کے اس آخری وقت میں آپ کے سامنے حاضر خدمتوں میں آج پورا دن لاہور کے مختلف علاقوں میں گھومتا رہا اور لوگوں کو دیکھتا رہا ایک حجوم تھا جو باہر نکلا ہے اور پورے لاہور شہر کے اندر جس طرح ایک جوش و خروش پایا جاتا ہے مجھے اندازہ تھا کہ یہی لوگوں کا رویہ ہوگا لیکن دوسری جانب جس طرح کی صورتحال پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے اندر گزشتہ تقریباً آٹھ دس کھنٹے سے روا رکھی جا رہی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اقتدار کے حوث اقتدار مقدر حلقے جو ہیں وہ اس وقت اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے آخری کوشیوں میں لگے ہوئے ہیں ایک قمومن طریقہ ہوتا ہے پولنگ کے در دھانجی کرنے کا اس کو تو اختیار کیا ہی جا رہا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آبویس نہیں ہوتا کچھ پولنگ سٹیشن کو سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور ان پولنگ سٹیشن کے اندر جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے ڈالے جاتے ہیں اس طرح عملہ بھی خاص طور پر ان کو ٹرین کر کے بتایا جاتا ہے بقیدہ ان کو بریف کیا جاتا ہے اور وہاں پر میکسیمم دورٹ جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں ایک پولنگ سٹیشن جو شباز شیف صاحب کے حلقے میں جھلکے ہیں اس کے اندر ایک ایسی ہی قیفیت ملادہ کی گئی جس کے اندر ایک بھوت کے اندر پندرہ سونا لوگ کھڑے ہیں اور وہ جا کے اس کے اندر لوگوں کو کہہ کے اپنے سامنے وہ ڈالوا رہے ہیں اور چونکہ وہاں پر موبائل نہیں چل سکتا تھا لیکن میں اس کے پولنگ سٹیشن کا نام آپ کو بتا سکتا ہوں اور بتا بھی دیا ہے اور یہ اگر کسی بندے نے جا کے ریپورٹ کرنی ہو تو الیکشن کمیشن میں کی جا کر سکتا ہے لیکن شاید میرا خیال میں پاکستان کے سب سے متنازہ الیکشن کمیشن اور سب سے متنازہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ ہیں شاید اس سے پہلے کبھی بھی میں تو ہم نے بیشمار لوگوں کے ساتھ کام کیا اور میں نے بحیثیت ریٹرسٹک ریٹرننگ افسر جسس ایسے نسل سے لے کہ آخری ارشاد حسن خان صاحب اور اس کے بعد بھی ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے خاص طور پر وہ جو جائشتیں بچارے بزرگ آدمی کیانی کے زمانے جنہوں نے الیکشن کروایا تھا ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے کوئی شخص جو ہے اس نے اپنی شرم و حیاء اتنی کبھی نہیں بیش کھائی تھی کہ جتنی شرم و حیاء جو ہے یہ سکندر سلطان نے بیش کھائی ہے مجھے بڑی حیرت و بڑی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ میری ہی سروس کا آدمی ہے اور میں سے صرف تین سال جونئر ہوا کرتا تھا اور اس کے وقت بھی انہار برواہ کے چکنے چکنے پاس اقتدار کی اور پوسٹنگ کی خواہش کے اندر اس کی جن جن لوگوں کے ساتھ آپس میں مڑ بھیڑ ہوتی تھی وہ بھی دنیا کو پتا ہے لیکن پاکستان کے اندر ایک صرف ایک ٹیف الیکشن کمیشنر اگر ٹھیک ہو جائے تو شاید معاملات بہتر ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے جو لاز کہتے ہیں قانون کہتے ہیں اس کے نزدیک پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ اتنا با اختیار ہے کہ ورچولی وہ ایک حکومت ہوتا ہے وزیر اعظم کے سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں وزیر داخلہ کے سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں وزیر فنانس خزانہ اس کے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں چیف منسٹر کے اختیارات اس کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جو اس کے پاس موجود نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنی بھیبسی ایک سے اگر آپ کہے کہ ہم انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں اب انٹرنیٹ بند کرنے کی مجھے کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی اس لیے ایک انٹرنیٹ بند کرنے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں دہشتگردی کنٹرول ہو سکتی ہے تو پھر پاکستان پورے کے اندر مسلسل کم از کم بیس سال تو انٹرنیٹ بند رہنا چاہیے تھا کیونکہ ایسی ازار لوگ جو ہیں اس جہان فانی سے گئے ہیں اور انٹرنیٹ کی موجودگی میں ہی گئے ہیں انٹرنیٹ کیوں ہے وہ یہاں پر تھا اور دنیا کے سارے کاربار بھی چلتے تھے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کو بند کرنے کا مقصد کیا ہے اس کو بند کرنے کا یہ ایک بنیادی مقصد تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ایک ڈیجیٹل شعور آیا ہے لوگوں کا جس سے لوگ اس موبائل کے ذریعے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اب یہ ڈیجیٹل شعور جو ہے یہ بشمار معاملات کے اندر آتا ہے آپ سوچیں کہ ایک بچارہ جو موٹسیکل لے کے پانڈا کی نوکری کرتا ہے اور وہ گھر کا چیزیں ڈیلیور کرتا ہے وہ اسی موبائل سے کرتا ہے اس کا سارا رزق اس سے وابستا ہے جو اوبر چلاتا ہے اس کا سارا رزق اس سے وابستا ہے یہاں تک کہ پلمبرز کے پاس یہ ہے یہاں تک کہ الیکٹریشنز کے پاس یہ ہے یہاں تک یہاں تک کہ گھروں میں کام کرنے والی میڈز جو ہیں وہ بھی اسی انٹرنیٹ پر چلتے ہیں آپ کا پورا کاروبار زندگی اب اس کے اندر آ چکا ہوا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی پڑھائی لکھائی گے ضرورت باقی نہیں رہے گی اس انٹرنیٹ کے ذریعے وہ لوگ جو تھے وہ اپنے پولنگ سریشن تک پہنچ رہے ان کو جب اندازہ ہوا کہ پاکستان کی اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ان کے چہرے دیکھنا پسند نہیں کرتے جو ان کا چہرہ آیا تو لوگ نفرت سے مو موڑ لیتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے اندر یہ کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ہمارے رائے ہماری رائے کے اختیارم کے حالے میں اس طرح کے لوگوں ہم پر مسلط کیا جارہا ہے تو وہ پھر ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو انہوں نے سب سے پہلے اس معاملے کو روکنا اور کچھ نہیں اس راستے کو روکا جائے اس کے علاوہ بیشمار اور چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ریگنگ کے جو مختلف طریقے ہوتے ہیں وہ پہلے سے اختیار کر لیا گیا تھے اور وہ پانچ طریقے ہوتے ہیں جن میں تین رہے ہیں وہ پری پول ریگنگ ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا طریقہ جو تھا وہ ڈی لیمٹیشن کا ہوا تھا آج اس وقت پاکستان کی جو ہلکا بندیاں کی گئی ہیں وہ ایسی ہیں کراچی کے لوگ جو کہ اس وقت کراچی ہیں وہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح رورل ووٹوں کو کس طرح اس میں ڈال کے اربن ووٹوں کے اندر مکس کر کے اور پھر اس کے بعد وہاں پر کانسٹینسی کریٹ کی جائی ہیں کہ کیسے پیپل پارٹی کو جتایا جا سکتا ہے کیسے ایمکی ام جو ان کو ساتھ ان کی ووٹ بینک کمپیٹر کیا جا سا تھا کیونکہ آج کل دوبارہ وہ لادنی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی بن چکی ہوئی ہے ہوتا یہی ہے اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو گرنے لگتی ہے تو اپنے ان لادنوں کو دوبارہ اٹھا لیتی ہے ان کو گلے لگا کے ان کو جھار پونچ کے ان کو دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہی کمال کے لوگ ہیں یہی ہو رہا ہے کراچیک اور باقی علاقوں کے اندر سندھ کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی وہی لوگ جن کو یہ کبھی سیکورٹی رسک کہا کرتے تھے مذہب بے نظیر کو انہوں نے سیکورٹی رسک کہا ہم نے تو نہیں کہا تھا عوام نے نہیں کہا تھا بے نظیر کے بارے میں اس کے بارے میں جو کس سے کہانیاں اٹھائی گئیں کہ جناب انہوں نے سکھوں کی مدد کی یہ جناب منع طور پر انڈیا کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد نواز شیف کو جس طرح سیکورٹی رسک کرا دے یہ سارے کے سارے سیکورٹی رسک بعد میں سیکورٹی کے سب سے بڑے چیمپئن بن جاتے ہیں اور ان کو سینے سے لگا لے جاتا ہے یہی آج ہو رہا ہے دوبارہ لیکن اب عوام تنگ آگے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ان کو اندازہ تھا کہ اگر ہم نے اس انٹرنیٹ سروس کو بحال رکھا تو پھر وہ ووٹنگ ٹرننگ آٹ تو ہے ٹرن آٹ تو ہے لیکن لوگوں کی ایکسس کو کم کر روکا جا سکے لیکن کتنی دیر کے لیے روک سکتے ہیں کیسے روک سکتے ہیں اب آپ سوچیں کہ سارے مرحلے کے اندر پولنگ سٹیشنوں پہ لوگ موجود ہیں اور پولنگ سٹیشنوں کے اندر لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں اب میں جس پولنگ سٹیشنوں میرا ووٹ تھا میں جس چہار صبح گیا وہاں پر دار بات ہے دو پولنگ سٹیشن تھے خواتین کے مردوں کے پولنگ سٹیشن تھے ساتھ ساتھ تھے ایک ہی پرمسز کے اندر تھے ایک سکول جو تھا اس کے اندر سے پنگالی کا یہ علاقہ ہے اس کے اندر جو نفری کی تعداد نہیں تھی پولیس کے کچھ لوگ تھے تین یا چار ہوں گے دو ایک پیچھے پائر بیٹھے ہوئے تھے دو جو تھے پاکستان فوج کے لوگ اپنی بندوق لے کے سائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے یہ پانچ لوگ جو ہیں آپ مجھے یہ بتائیے اگر آپ نے اس سارے معاملے کے اندر کسی بھی وقت کوئی صورتحال پلے کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پورے ملک میں یہ لوگ ایک ہنگامہ بلٹ ہو جائے گا اور یہ موبائل آپ کے پاس نہیں اس کی کوئی کنیکشن آپ کے پاس نہیں آپ تک انٹرویو خبر پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں آپ نے انمرسی پہ چھوڑ دیا اس پورے پورے علاقے وہ پولنگ سٹیشن کے ساتھ کرتے ہیں علاقے کے ساتھ لوگ مجھتے ہیں لوگ کے کچھ کرتے ہیں یہ لائڈ آنڈر کی سب سے بیسک چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ایکسس کہاں تک ہے آپ کیسے لوگوں تک پہنچ باتیں برحال ہوگا کیا اور ہو کیا تھا یہ تو پانچ بجے کے بعد پتا چلے گا لیکن اگر اس ساری سیچویشن کے باوجود بھی اگر آپ ایک کسی پارٹی کو الیکشن جتا دیتے ہیں تو سب سے غلط بات یہ ہوگی کہ اس پارٹی کی کریڈیبیلٹی ختم ہو جائے گی اور اس کریڈیبیلٹی کی ہارت ہوئی ہوگی جو طلف کارلی پوٹو کی نائنٹین سیونٹی سیون کی کریڈیبیلٹی آپ کسی بھی ایم این اے کو پوچھیں جو ستتر کا الیکشن جیتا ہو وہ اس کا نام نہیں لیتا کسی بھی ایم پی اے کو بولیں کہ وہ ستتر کا الیکشن جیتا ہے اس کا ذکر تک نہیں کرتا کہ میں نائنٹین سیونٹی سیون میں الیکشن جیتا تھا اس کی وجہ جائے کہ اس کا پتہ تھا کہ پوری قوم نے اسٹیبرش کر دیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہے اور یہ دھاندلی ہو چکی ہے اب اس صورتحال میں اگر آپ آکے چلیں تو آپ دیکھئے گا جس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے سیونٹی سیم میں تو یہ ہوا تھا کہ اگلے الیکشنز جو تھے دو دن کے بعد صباح اسمبلی کے تھے لوگوں نے بائیکارٹ کر دیا یہاں تو اب کوئی صباح اسمبلی کا الیکشن نہیں ہے یہاں تو پانچ بجے کے بعد جب لوگوں کو اپنے دیئے ووٹ کے مقابل میں بالکل مختلف ریزلٹ نظر آئے گا تو آپ پھر اس کو سنبھال نہیں سکیں گے اس سیچوشن کو یہ بڑی خوفناک اور بڑی غلط سیچوشن ہوگی آپ کیا کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کے پی کے کے اندر پنجاب کے اندر پلوشتان کے اندر باقی جگہوں کے اندر جو ہزاروں لوگ کروڑوں لوگ موبیلائز ہو چکے ہوئے ہیں ان موبیلائز دنگوں کو آپ کہیں گے کہ واپس کھر میں بیٹھ جاؤ اور تم اپنے فیصلے کو اس سوال سے نہیں ہوگا اور ایسا ہوا نہیں کرتا کبھی آج تک نہیں ہوا کبھی ایک رییکشن بلٹ اپ ہوتا ہوتا ہے اور آپ کیا اس رییکشن کتنی تیار ہیں کہ وہ رییکشن جو ہے وہ ہوگا یہ ہے اصل سیچوشن جو کہ آج پانچ بجے کے بعد ہو سکتی لیکن ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ساری دھاندلی کے باوجود مارجن اتنا زیادہ ہو شباز شیف کو جتواہ نہ سکیں آپ شباز شیف کو جتواہ نہ سکیں آپ ان لوگوں کو نہ جتواہ سکیں جانگیر ترین کو جتواہ نہ سکیں آپ ان کو لانا آپ کے لئے بڑی امبیرسنگ صورت کے حال ہوگی پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ وہی کریں گے کہ جو آپ نے اس وقت سیال گورٹ کے اندر اس کے ساتھ کیا خجاسہ کو جتواہنے میں کیا دوزار اٹھارہ کے اندر کہ اس نے فون گیا آرمی چیف کو اور آرمی چیف نے بغیرہ فون کر کے اس کو جتواہنے لوگ کرتے ہیں کہ کیسے جیت گیا میں بتاتا ہوں کیسے جیت گیا ہوتا یہ ہے کہ جب مارجن بہت تھوڑا ہو کیونکہ مارجن تھا پانچ چھ سو ووٹ کا تو آپ پھر پوسٹل بیلٹ نکال کے بیچ میں ڈال لیتے ہیں آپ کو ریجیکٹڈ بیلٹ کو نکالنے ہو کیسے کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی مارجن اگر بہت زیادہ ہو اور کل تمام لوگ پرڈکشن جہی کر رہے تھے کہ اگر ٹرن اوٹ زیادہ ہوا اگر لوگ زیادہ ہوئے باداروں کے اندر سڑکوں کے اندر اگر لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آگئے تو پھر یہ ہے کہ یہ ریزلٹس جو ہیں وہ بالکل مختلف ہو سکتے ہیں اور چیزوں سے آگئے ہو سکتے ہیں یہ ہے اصل میں اس وقت کی صورتحار خیبر پخشنکاہ میں لوگ نکلے ہوئے ہیں بلوستان کی صورتحال ہے کہ خوف کے عالم میں بھی لوگ نکلے ہوئے ہیں میں حیران ہوں کہ کوئٹہ میں بھی لوگ نکلے تھے باقی جنگوں پر اگر تک وہاں دھماکے بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے چیزیں ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی نکلے ہوئے ہیں کراچی کے اندر بھی ایک مویلٹی نظر آتی ہے لیکن لڑکانہ میں بالکل نہیں ہے یہ ہے اصل میں سارا کیچ سارے اس کے اندر کہ جہاں جہاں پر بھی لوگ نکلیں گے وہاں مارجن بڑھے گا جتنا مارجن بڑھے گا اتنا ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ان طاقتوں کے لیے ووٹ کمیں دھاندری کرنا مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہے گی ابھی بھی یہ گھنٹہ ہے اور گھنٹے سے بھی ایک اور رول یہ ہے کہ اگر آپ پولنگ کی پرامسز کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے دیا جائے گا پھر کوئی آپ کو نہیں روک سکتا وہ بے شک کسی دیر ترکے ایک پتہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لائن بگر باہر لگی ہوئی ہے تو کیا اس کو پرامسز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے الیکشن رولز کے ساتھ سے اگر لائن لگ چکی ہوئی ہے تو پرامسز ڈیکلیئر ہوگا وہ اس کی حدود ڈیکلیئر ہوگی لیکن اس میں بھی اگر آپ گند کریں گے تب بھی بڑا مسئل ہے میں آپ کو بتاؤں میں جن پولنگ کے عملے سے ملا ہوں میں قسمیاں کہتا ہوں اتنی محبتوں سے ملے ہیں اور کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے لیے بہت مشکل بنا دیا گیا ہے لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے جیسے ریزلٹس آتے ہیں صورتحال آتی ہے آپ کے سامنے بات کرتے رہیں گے وجہ صرف یہی ہے کہ اس وقت جو کچھ پاکستان کے پچیس تیس ٹی وی چینل کر رہے ہیں اور جس طرح وہ ایک متصب بائس کھٹی کھٹی سی اس وقت تفسرہ نگاری کر رہے ہیں بہتر تھا کہ میں خاص طور پیس لی آیا تھا کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے کچھ آپ تک بات پہنچائی جائے اور ایک سی بات جو حقائق پر مبنی ہو کیونکہ مجھے تو پچیس لاکھ رپیہ پچاس لاکھ رپیہ اسی لاکھ رپیہ تنخواہ پیاری نہیں ہے میں بسیکلی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا سخت پہنچانا چاہیے اور سخت پہنچانے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد درہ سے ریزلٹس بہتر ہوتے ہیں تو آپ کے طرف آتے ہیں